بگ بوس سیزن سولہ میں نظر آنے والے سنگر عبدو روجک سلمان خان کے شو کا حصہ بننے کے بعد سے کافی پاپولر ہو گئے ہیں عبدو ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں چھائے رہتے ہیں بگ بوس کے علاوہ عبدو روہت شیٹھی کے شو خطروں کے خلاڑی میں بھی نظر آ چکے ہیں وہیں اب عبدو ایک بار پھر ٹاک آف دا ٹاؤن بنے ہوئے ہیں عبدو کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چھوٹے بھائی جان کو ان کے سپنوں کی رانی مل چکی ہے اور وہ جلد ہی شادی کے بندھن میں بندنے والے ہیں یہ خبر شوشل میڈیا پر آگ کی طرح فیل گئی ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ چھوٹے بھائی جان عبدو روجک نے کل یعنی کے گروہار کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اس ویڈیو میں عبدو بلاک الر کا کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پکڑے نظر آئے تھے اس ویڈیو میں عبدو اپنے پیار کی بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اسے شیئر کرتے ہوئے عبدو نے کیاپشن میں لکھا میں نے اپنے جیون میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا بھاگیشالی ہو جاؤں گا کہ مجھے ایسا پیار ملے گا جو میرا سممان کرتا ہے اور میرے جیون کی پریشانیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا ہے ساتھ جولائی سیو دے ڈیٹ میں آپ کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں آگے عبدو نے بتایا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اچانک ان کی زندگی میں پیار کی انٹری ہوگی وہ کہتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں بیس سال کا ہوں میں نے کتنا سپنا دیکھا تھا کہ میری لائف میں کوئی مجھے پیار اور سممان کرنے والا ملے یہ میرا سپنا تھا اور اب اچانک مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے جو میری عزت کرتی ہے مجھے بہت پیار کرتی ہے مجھے پتا نہیں کہ کیسے کہوں کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوں اس کے بعد سنگر نے وہ انگوٹی بھی دکھائی جو انہوں نے ہونے والی وائف کے لیے لی ہے یہ انگوٹی ڈیمنٹ کی ہے اور ہارٹ شیپ کی ہے جیسی ہی چھوٹے بھائی جان کے اس پوسٹ پر ان کے فانس کی نظر پڑی فانس کے بیچ یہ حل چل مجھ گئی کہ بیس سال کے عبدو آخر کس سے شادی کرنے والے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ان کی گرل فرینڈ انڈیا کی نہیں بلکہ یو اے ای کے شرجہ کی رہنے والی ایک لڑکی کو عبدو اپنی دلہنیا بنانے والے ہیں امیرہ عبدو سے عمر میں ایک سال چھوٹی ہے فلہا خبر تو یہی ہے کہ عبدو سات جولائی کو یو اے ای کی عمیرہ نام کی لڑکی سے نکاح کریں گے وہی عبدو روجی کے بیس فرینڈ شیف تھاکرے نے ان کی شادی کے بارے میں کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے مجھے نہیں پتا کی لڑکی کون ہے مجھے شوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتا چلا جبکہ میں نے عبدو سے تیس منٹ پہلے ہی بات کی تھی تب اس نے شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا پتا نہیں یہ خبر جھوٹی ہے یا صحیح اب عبدو روجی کی شادی کی یہ خبر سچی ہے یا فیر پرینک یہ تو ہمیں نہیں پتا پر یہ جاننے کے لیے سات جولائی کا انتظار کرنا ہوگا فلحال ہر کوئی عبدو کی دلہنیاں دیکھنا چاہتا ہے فلحال اس خبر میں اتنا ہی